السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا اس کا سواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا ناظرین اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں ایک دو مرتبہ جاگتا نہ ہو کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے کیا کبھی اس چیز کا مشہدہ کیا ہے کہ رات تین سے پانچ بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے ناظرین یہ سردیوں کے موسم کی بات کر رہا ہوں اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں یعنی بیدار ہو جاتے ہیں یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا ناظرین شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کیونکہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کون ہے جو اس وقت آپ کونین سے جگاتا ہے بیدار کرتا ہے کون سی وہ مخصوص گھڑی ہے جس سے آپ رات کے وقت جاگ جاتے ہیں کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے اتنی اچھی ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے اٹھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا محترم ناظرین بھائیوں اور بہنوں دنیا میں ہر امیر و غریب نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل سے ضرور واسطہ پڑتا ہے اور دنیا مسئبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھرہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے تو بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نید کی کمی کا شکار ہوتا ہے اور انہیں ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کو مخصوص واقت یعنی تین سے چار پانچ بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں یہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے اس لمحے میں ہم اچانک جاگ جاتے ہیں یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا ناظرین ایسا کیوں ہوتا ہے اگر ایسے ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے تو چلیں نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کو بتاتے چلیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر آپ حضرات کو حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے ناظرین اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی حل خوشی مل جائے اگر آپ رات تین سے پانچ بجے کے دوران اچانک بیدار ہو جاتے ہیں اچانک نین سے جاگ جاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں بلکہ آپ خوش نصیب ہیں کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نین سے اٹھاتے ہیں نین سے جگاتے ہیں رات کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لئے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب آخری تیہی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز ادا کروں کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں کون ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق کے امبار لگا دوں کون ہے مجھ سے اپنی نرینہ اولاد مانگنے والا میں اس کو بے اولاد سے اولاد والا بنا دوں اس کی جھولی کو بھر دوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی توقف فرماتا ہے یہاں تک ایک تہی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہی کوئی مغفرت jaar طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں ہائے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں اور ہائے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں اور ہائے کوئی مجھ سے مانگنے والا دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے دوستو ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے ناظرین جب ہمارا مالک جب ہمارا پروردگار جب ہمیں پیدا کرنے والا خود ہی ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے اگر آپ کی آنکھ سردیوں میں تین سے پانچ بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراں اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں اور ان پرامین کا سینسی فیدہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سینسی وجوہات ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سینسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا اور ہمیں سیدھا راستہ دیکھے حضرت سجدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی ناظرین یاد رکھیں کہ نماز سے مراد نماز تحجد ہے دوسری حدیث سمات فرمائیں حضرت سجدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہو میں سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے اور کوئی ایسی چیز دیکھیں جسے وہ نہ پسند کرتا ہے تو شیطان کی طرف سے ہے اس کی شر سے پناہ مانگے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر آپ علیہ السلام کی ان حدیث پر ضرور عمل کریں اور اپنے رب سے اپنے لئے دعا مانگیں دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کے لئے صفات بیان فرمائی ہیں وہ رات کے وقت میں تھوڑا عرصہ یعنی تھوڑا وقت سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے یعنی گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے دوستو ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح چاند انتیس دن کے سیکل کے بعد پھر سے نزول دینا شروع کر دیتا ہے اسی طرح سردیوں میں رات تین سے پانچ بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نین سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے ناظرین اس وقت رب کہنا تمام خزانیں بانٹنے کے لئے بیتاب ہوتا ہے اور سائنس دانوں نے بہت ریسرچ کے بعد بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کے اس بات سے خبردار کیا ہے کہ صبح و صویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے نماز ایک بہترین مشک ہے نماز ایک بہترین برزش ہے اس کے ہر رکن کے علاقہ علاقہ فوائد ہیں نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس لئے نبی علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے جو حکم دیا آج اربو روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں آپ بھی وہ ایپ تراش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ موں کی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھئے وضو کیجئے اور پاک ہو جائیں یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس میں زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں چاندرک آپ نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے ہی آپ کی ایک سیزائز ہو جائے گی اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں جب آپ سر کو نیچے زمین پر ٹھیکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگے جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے آجزی کو اختار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت زیادہ محبوب اور پسند دیدہ عامل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین چیزوں سے نوازتا ہے اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے رات کو سردیوں میں تین سے پانچ بجے کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے اور یہ اچھا ہے یا نہیں رات کو تین سے پانچ کے درمیان کا وقت تحجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے تحجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھ لیا کرو جو آپ کی حق میں زیادہ اچھا ہے کیا عجب ہے کہ آپ کرم آپ کو مقام محمود میں جگہ دے یاد رکھیں یہ مقام محمود خاص مقام ہے جو آپ علیہ السلام کو نصیب ہوگا مقام محمود شفاعت قبرہ ہے جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ علیہ السلام اپنے امت کی بخشش کرائیں گے مذکورہ ارشادات کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضوح کر کے دو رکھات یا چار رکھات یا چھے رکھات یا آٹھ رکھات یا جس قدر طاقت اور فرصت ہو دل کی رغبت ہو پڑھ لیا کریں تحجد کا ثواب مل جائے گا یاد رہے کہ تحجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں جس جگہ سے یاد ہو جو دل چاہے پڑھ لیا کریں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نمازی تحجد ادا کرنے کی توفیق عطاب فرمائے اور اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہی ہو تو اسے لائک کیجئے اور صدقہ جاری ہے سمجھ کر اسے آگے شیئر کیجئے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین